سوال یہ ہے کہ عرفے کا روزہ کب رکھا جائے دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ بخرا آیت نمبر ایک سو اسی پر نو میں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں اس کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے چاند کا یہ گھٹنا اور بڑھنا لوگوں کے اوقات کی تأیون اور حج کے وقت کی تأیون کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن آیت نمبر پانچ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب سے چلتے ہیں ان دونوں آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تاریخ ہر ملک کی اپنے اعتبار سے نہیں ہوگی بلکہ تاریخ اور خمری تاریخ ہجری تاریخ ایک ہی تاریخ ہے اب یہ آپ کا جو سوال ہے کہ عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے دیکھیں عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت آئیے ہے ابو خطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفے کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دو سال کے گناہ ماف فرما دیتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کس دن رکھا جائے روزہ اس دن روزہ رکھیں عرفے کا روزہ رکھیں جس دن حاجی لوگ عرفات میں جمع ہو جاتے ہیں اور عرفات میں جمع ہو کر ایک اہم فریضے کی ادائیگی حج کی اہم رکن کی ادائیگی وہ مصروف رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیر حاجی ہیں وہ لوگ روزے سے رہیں اور جو لوگ حاجی ہیں وہ عرفات کے میدان میں جمع ہو کر دعا فرمائیں اب نوز الحجہ کی تاریخ کا ہم اعتبار وہیں سے کریں گے اور جس دن حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہو کر دعائیں کرتے رہتے ہیں اس وقت غیر حاجی تمام کل کائنات کے مومن بندوں اور مومنہ عورتوں کے لئے عرفے کا روزہ اسی دن رکھنا چاہے ہم اپنے اعتبار سے اپنے ملک کے اعتبار سے اپنے شہر کے اعتبار سے الگ الگ تاریخوں میں روزہ نہ رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں آیتوں کے اوپر غور و فکر کر کے عرفے کا صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی 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 موسیقی